دفعہ مشکلات کے لیے حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اللہم لکا الحمد على حسن قضائک وبما صرفت عنی من بلائک فلا تجعل حظی من رحمتک ما عجلت لي من عافیتک فاکون قد شغیت بما احباب وسعد غيری بما کرے وانیكم ما ضللت فیه او بدت فیه من من هذه العافیت بين يدي بلائل لا ينقطیح ووزره لا يرتفع فقدم لي ما اخفرت واخفر عنی ما قدمت فغیر كثیرم ما عاقبت الفناء وغیر غلیل ما عاقبت البطاء وصل على محمد وآلہ اے اللہ تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے تیرے بہترین فیصلے پر اور اس بات پر کہ تُو نے بلاؤں کا رخ مجھ سے موڑ دیا تو میرا حصہ اپنی رحمت میں سے صرف اس دنیوی تندرستی میں منحصر نہ کر دے کہ میں اپنی اس پسندیدہ چیز کی وجہ سے آخرت کی سعادتوں سے محروم رہوں اور دوسرا میری ناپسندیدہ چیز کی وجہ سے خوشبختی و سعادت حاصل کر لے جائے اور اگر یہ تندرستی کہ جس میں دن گزارا ہے یا رات بسر کی ہے کسی لا زوال مسیبت کا پیش خیمہ اور کسی دائمی ووال کی تمہیب بن جائے تو جس حمد و اندوہ کو تُو نے مؤخر کیا ہے اسے مقدم کر دے اور جس صحت و آفیت کو مقدم کیا ہے اسے مؤخر کر دے کیونکہ جس چیز کا نتیجہ فنا ہو وہ زیادہ نہیں اور جس کا انجام بقا ہو وہ کم نہیں اے اللہ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما